بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تشریف فرماتے تو میں نے اللہ رب العالمین کی حمد و سنا بیان کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے انسان کو اس دنیا میں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں کاروبار کی سلسلے میں گھرے لو زندگی کی سلسلے میں غرض انسان اپنی ایک ایک سانس کے لیے اللہ جل جلالہ کا محتاج ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار سے فیضیاب ہونے کا ایک بہت بڑا طریقہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اس سے دعا کی جائے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ادعونی استجیب لکم کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا گویا کہ دعا کرنے والے کو اللہ رب العالمین سے مانگنے والے کو گارنٹی دی گئی ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو گے دعا کرو گے استجیب لکم تو میں تمہیں جواب دوں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا لیکن جس طریقے سے ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے عدب ہوتا ہے اسی طریقے سے دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی آجزی کا اظہار کیا جائے اور دعا کا ایک بہت بڑا عدب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کی جائے اپنی آجزی کا اظہار کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے جب ان آداب کا خیال رکھا جائے تو پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے دیسے کہ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا اور پھر جب دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرماتے اور وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور میرے آداب کو دیکھتے ہوئے آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا اللہ جلل جلالوہو مجھے اور آپ کو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے